دس دنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یومِ عرفہ عرفہ کے دن نوز الحجہ عیل سے ایک دن پہلے یعنی نوز الحجہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے کہ نوز الحجہ یعنی یومِ عرفہ کے روزے سے گدشتہ ایک سال کے گناہ اور ایندہ ایک سال کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا ایک بات یہاں پہ مسئلہ واضح کر دوں اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ عرفہ کے روزے کے ساتھ ایک اور روزے کو ملانا چاہیے یعنی نوز الحجہ کے عید سے ایک دن پہلے نوز الحجہ کے روزے کے ساتھ اس سے پہلے ایک دن اور روزہ رکھیں گے تو ہی عرفہ کا روزہ صحیح ہوگا ورنہ نہیں یہ بات غلط ہے اگر آپ آنٹھ زلحجہ کا روزہ رکھیں گے تو سواب تو ملے گا لیکن یومِ عرفہ کے ساتھ نوز الحجہ کے ساتھ کسی اور روزے کو ملانا ضروری نہیں ہے ایک دن بھی روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ پورا پورا سواب دیا جائیں گا دو روزے نوز الحجہ کے روزے کے ساتھ کسی اور روزے کو ملانا ضروری نہیں ہے واللہ اعلم بس سواب